ہمارا اسلام مدر جنہ کے ناظرین پروگرام ہمارا اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کے خوبصورت تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں پچاس مرتبہ مجھ پر درود بھیجے قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مسافہ فرماؤں گا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس آدمی کے ساتھ مسافہ فرمائیں گے اور اس عمتی کی قسمت کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ اس کے ہاتھوں سے مس ہو جائیں گے تو اللہ کی رحمت سے ضرور داخل جنت ہوگا اللہ پاک مجھے آپ کو کسرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں بطور خاص پچاس بار تو لازمی دروش شریف پڑھ لیا کریں انشاءاللہ اس کی برکات ہم پائیں گے اللہ حمل کی توفیق دے مدلشن کے ناظرین ہمارے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ درس دیا ہے کہ جو چیز آدمی اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کریں اپنے احباب کے لیے بھی پسند کریں چاہے وہ دوست آباب ہوں رشتے دار ہوں تو ان کے لیے بھی وہ اچھی چیز پسند کریں یہ ایک میار بیان فرما دیا کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ برائی ہو میرے ساتھ کوئی دھوکہ کرے میرے ساتھ کوئی کسی طرح کا فراڑ یا جھوٹ بولے یا کوئی بھی پسند نہیں کرتا کسی کے ساتھ غلط بیانی الزام تراشی چھوٹ یا کسی اور طریقے سے انہیں تکلیف دینا دھوکہ دہی میں مبتلا ہو جانا یہ ہمارے اسلام کی بالکل تعلیمات نہیں ہے تعلیم یہی ہے کہ جب اپنے لیے اچھا چاہو تو دوسروں کے لیے اچھے بن کے رہو اچھے ساتھ ساتھ پھر یہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ اچھے مسلمان وہ ہیں جو خود نیکی کے راستے پر چل رہے ہو ساتھ ساتھ وہ دوسروں کو بھی اس طرف لے کر آ جائیں ان کو بھی وہ ایسی تعلیم ایسی تربیت کر دیں کہ وہ ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر نیکی کے کاموں پر وہ چلائیں یہ ایک بقاعدہ کام ہے انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے تو ان کا ایک مین مقصد کہ اللہ کے پیغامات احکامات مخلوق تک پہنچانا مخلوق کو ہر طرح کی بے راہ روی سے مخلوق کو ہر طرح کے کفر شرک گمراہیت ان تمام چیزوں سے وہ بچانے کا ایک کام کرتے تھے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے توحید کی دعوت دیتے تھے طرح طرح کے جو اس وقت کفر اور شرک کے معاملات تھے اس سے نکالتے تھے اور یہی کام ان کی امت کے آگے سپورد ہو جاتا انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہے آپ کے بعد نبوت اور رسالت یہ سب ختم منکتیں آپ آخری نبی ہیں پھر آگے یہی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے لگے اور فرما دیا لیکن تم خیر امت اخرجت لنناس تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے ظاہر ہوئیں بہترین ہو عمل کہے تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو یہ ایک کام یعنی امت کی افضلیت امت کو جو درجہ فضیلت ملا ہے وہ کس وجہ سے وہ کون سا وصف ان کے اندر ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ ان کی تعریف فرما رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو اس میں نمائع وصف کہ تم لوگوں کو اچھی بات کا حکم دیتے ہو کہتے ہو چاہے اہل خانہ کو حکم دینا لوگ دوستوں کو اپنے ماننے والوں کو اپنے ارد گرد کے افراد کو کوئی ٹیچر ہے کوئی لیکچرار ہے کوئی پروفیسر ہے یا ایک عام مدرس ہے کاری صاحب ہیں یا مسجد کے امام صاحب ہیں اب کوئی بھی ایسا ان کے پاس ایک اہدہ ہے کہ جس کی وجہ سے کئی لوگ اس سے متعلق ہو جاتے ہیں گھر میں والد کی سربراہی میں پورا گھر چل رہا ہوتا ہے بڑے بھائیوں کی سربراہی میں سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں تو اب کیا ہے کہ ان کے ساتھ بھی اتنے لوگ اٹیچیں یہ جب کسی بات کا حکم دیں گے اچھی بات کی طرف بلائیں گے تو ان کی بات کا اثر وہ بہت اچھا لیا جائے گا پوزیٹیو اس بات کو دیکھا جاتا ہے اور ذہن سیب انداز بھی اس طرح ہو کہ جس طرح ان کو نیکی کے کام پر یا نیکی کے راہ پہ چلانا ہے وہ انداز اپنا لیے جائیں تو انشاءاللہ دل کے اندر بات اثر کرتی ہے تو جس کو بھی ہلکا احباب میسر ہے وہ چاہے ٹیچر ہونے کی صورت میں یا لیکچران ہونے کی صورت میں یا کسی طرح بھی وہ اپنی سپیچ کرتے ہیں سپیکر ہیں تو وہ لوگوں کو اچھی بات کی طرف بلائیں برائی کی نشاندہ ہی کر کے اس کو اسے روکیں افسوس سے آج کہنا پڑتا ہے کہ اگر یہی آواز یعنی لوگوں کو برائی سے نہ روکنے والی یہ آواز جب دب گئی تو پھر لوگ اور معاشرہ بے رہ رہی کے اختیار کر گیا کوئی پوچھنے والا نہیں گھر پہ کوئی پوچھنے والا نہ ہو کوئی بڑا سربرائی کرنے والا پوچھنے والا نہ ہو تو اس معاشرے کے اندر ترہ ترہ کی پھر فعاشی کے معاملات یہ ترہ ترہ کی برائی کے معاملات اسی معاشرے میں وہ عام ہوتے ہیں اور آج بھی ہم دیکھیں تو ترہ ترہ کے ایسے دن بقاعدہ منائے جاتے ہیں فروری ہے تو ویلنٹر انڈے کے نام سے ایک دن یہ بھی منائے جاتے ہیں ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ کے جس میں آپس کے اندر اجنبی غیر مرد غیر عورت ایک آپس میں محبتوں کا اظہار کرنے ہیں اور اس کو ایک دن کا نام دے دیا آج اس کو ایک طرح کا کلچر کہہ دیا کہ بس ٹھیک ہے سب جگہ ہوتا تو یہاں بھی یہاں صرف وہی ہو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے یہ بات نہیں چلے گی کہ سب جگہ یا دوسرے ملک میں یا فلان جگہ ہو رہا تو یہاں بھی ہونے تھے استغفراللہ یہ گھر کے سربراہ کو گھر کے بڑوں کو وہ اپنے اہل خانہ اپنے گھر والوں اپنی بچیوں اپنی گھر کی خواتین کو اس معاملے کے اندر ان کو یہ نظر رکھنے کا حکم ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس سے غافل ہوں اور دوسری راہ کی طرف اس کے اہل خانہ کے افراد ہی چلے جائیں اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنو قو انفسکم واہلیکم نارا اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے اس آگ سے بچاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارز کیا گیا کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں یہ تو ایک سمجھ میں آگی بات کہ آدمی دین پر عمل کرتا ہے اطاعتِ الٰہی اطاعتِ رسول فرما برداری اسلام دین کے عقامت کو سمجھنے والا عمل کرنے والا اس نے تو اپنے آپ کو بچا لیا لیکن یہی شخص اپنے گھر والوں کو کیسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہی سے ہی سوال کیا کہ تم اپنے آپ کو کیسے جہنم سے بچاؤ گے تو کہا ہم تو اللہ کے عقامت پر عمل کر کے بچا لیں گے فرمایا یہی کی انداز اپنی گھر والوں کے ساتھ جو خود کرتے ہو اپنے گھر والوں کو بھی کہو خود جو اللہ کی فرما برداری والے کام کرتے ہو اپنے اہل خانہ کو بھی کہو اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم فرمائے اس مرد پر جو اٹھے اور خود نماز کے اعتمام کے لئے اٹھے اور اپنی اہلیہ ان کو نماز کے لئے چکھائے ان کو نماز کے لئے چکھائے اور کچھ تدبیر بھی بیان فرمائے گی نہیں ہے تو پانی کا چھنٹے کے ذریعے سے بھی بیدار کروائے خود تو عمل کر رہے ہیں لیکن گھر میں ہی اگر اس طرح کی بے عملی کا معاملہ ہے سمجھائے سمجھانا فائدہ دیتا ہے اچھا فرمایا رحم اللہ فرمائے اس بیوی پر بھی جو خود اٹھے اور پھر اپنے شوہر کو بھی جگہ دے تو ذہن سیب کسی کا بھی اگر ایسا اچھا ذہن بن جاتا ہے تو وہ کئی لوگ ایسے ہیں اپنے گھر کی فیملی تو فیملی کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو وہ راہ راست پر سنت کے طریقے پر شریعت متحرہ کے طریقے پر وہ چلانے کے اندر کامیاب ہو جائے اسی طرح بہنیں خواتین اسلامی بہنیں وہ بھی اپنے طور پر اپنی مسلمان بہنوں کو بیٹیوں کو جب وہ سمجھائیں گی اچھی انداز سے بتائیں گی تو پھر یہ والی نافرمانی جو مہاد اللہ سمہ مہاد اللہ مختلف ناموں کے ساتھ مختلف تاریخ اور ڈیٹوں کے ساتھ جو مشہور ہو جاتی کہ یہ دن یہ ہے یہ فواشی کا اور یہ دوستی کا یہ محبت کے اظہار کا نعوذ بللہ منزاری تو آجتہ آجتہ ان کے سمجھانے سے این ممکن ہے کہ کئی ایسی خواتین اور بہنِ بیٹیاں وہ اس چیز سے باز آجائیں یا اپنے ذہنوں میں اسے نقش کر لیں کہ یہ ایک پورا کام ہے اور اسلام اس سے منع کرتا ہے اسلام اس سے منع کرتا ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو بجائیں تو یہ کتنی بڑی عظیم سعادت ہے ہم اس اسلام کے ماننے والے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور تربیت تو دیکھی اللہ اکبر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے فرمائے جب قیامت کے دن آپ آئیں گی تو اس وقت اعلان کیا جائے گا اے حشر کے میدان میں ایک منادی کہے گا کہ اپنی نگاہوں کو جکا لو فاطمہ بنت محمد کا غزر ہونے والا ہے ان کی حیاء کی چادر کا صدقہ ہماری بہنوں بیٹیوں مانوں کو بھی یہ نصیب ہو جائے اور جو اس معاشرے کے اندر اس طور پر ایک گناہوں کا سلاب گویا کہ آتا ہے اللہ پاک بچنے کی توفیق اطاف فرمائے ہمارے بچوں کو بھی بیٹیوں کو بھی مسلمان عورتوں کو بچیوں کو سب کوئی ان چندوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اور خوش نصیب ہیں وہ بھائی وہ مائیں وہ بیٹیاں وہ بہنیں جو خود تو نیکی کے راستے پر ہیں لیکن دوسروں کو بھی اس راستے پر چلا دیتی اللہ کی اطاعت والے کام کروا دیتے وہ خوش نصیب ہیں قیامت کے دن پتہ ان کو کیا ملے گا اللہ اکبر ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو انبیاء نہیں ہوں گے نبیوں میں سے نہیں ہیں شہداء میں سے بھی نہیں ہیں مگر انبیاء اور شہداء ان پر رشت کریں وہ نور کے ممبر پر ہوں گے اور یہ رشت کریں گے انجھے اللہ اکبر یہاں یہ بات جب ارشاد فرمائی صحابہ نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں تو ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بنا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اس کے بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کا پیارا کیسے بناتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے پسند دیدہ کاموں کا حکم دیتے ہیں پسند دیدہ کاموں کا حکم دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ کاموں سے بنا کرتے ہیں اور لوگ جب ان کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے اللہ ان سے محبت فرماتا ہے سبحان اللہ تو یہ کام یعنی ایک نیک شخص نیکی کے کام پر خود بھی ہے دوسرے کو بھی اگر چلا دیتا ہے تو اس کی نیکیوں کا میٹر تو ڈبل ہو جائے گا یعنی چلتا رہے گا سلسل یہ ایسا نیکیوں کا ایک صدقہ جاریہ والا سلسلہ ہے اور ایسا ایک نیکیوں کا کنیکشن گویا کہ ایک اور کنیکشن ایک اور اکاؤنٹ اس کے نام کا اوپن ہو چکا ہے ایک شخص کو بھی نمازی بنا دے ایک شخص کو بھی آدمی اپنی نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز کا بھی ثواب اسے بغیر اس کی نماز میں کچھ کمی اللہ اسے بھی دے گا اس کو بھی دے گا کیونکہ اس نے اس راستے پر چلا ہے اس نے اس راستے پر چلا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لئے تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ادالو علی الخیری کفاعلی اوکا مکول علیہ السلام نیکی کے کام پر رہنمائی کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے خود کام کیا ہے خود کام کیا ہے کیونکہ اس نے رہنمائی کی ہے گائٹ کیا ہے اس راستے پر چلانے کی کوشش کی ہے اللہ اس کو بھی یہ عجر و ثواب دیتا ہے دین کی کتنی خوبصورت تعلیم گئے کہ آدمی صدقہ بھی دیتا ہے ارشاد فرمایا تین طرح کے بندے ہیں جن کو ثواب مل جاتا ہے شہر کو ملتا ہے کہ جس نے کمائی کر کے مالی کٹھا کیا گھر لیا بیوی جو اس سے آٹا گوندے اور اس کی روٹی بنائے اس نے روٹی بنا دی خادم وہ جس نے اس روٹی کو لیا اور اس کے حق دار فقیر تک پہنچا دیا ارشاد فرمایا تینوں کو اللہ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے سبحان اللہ صدقہ ایک روٹی ہی ہوئی مگر شہر کو بھی ثواب ہے بیوی کو بھی ثواب ہے پہنچانے والے کو بھی ثواب ہے اللہ اکبر اس سے وہ ناظرین گوھر کریں کہ جب کبھی دینی طور پر فنڈ عطیات ٹیلی تھون اس طرح کی مہم کی جاتی ہے تو اس میں بڑھ چڑھ کر ہی سن اور آپ کوشش کریں کسی بھی نیکی کام میں آپ معامل بنیں گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس کا عجر جو آپ کی زبان سے آپ کی کوشش سے جو آدمی تیار گوا اور اس نے نیکی والا کام کر دیا اس کا ثواب اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے محروم نہیں فرمائے گا تو اسلام کی یہ خوبی کہ آپ جب اللہ کی راہ میں دیتے گے تو جو جو بندے اس میں شریک ہو جاتے ہیں ان کو ثواب مل جاتا ہے اس طرح کسی کو گناہ کے کاموں سے روک لیں گناہ کے کاموں سے روکنا خود یہ نیکی ہے یہ ثواب کا کام ہے جو گناہ کرنے پر ماد اللہ قادر ہو اور پھر بھی رک جاتا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے رک جاتا ہے بڑا خوش نصیب ہے اس لئے فرمایا گیا ہے کہ اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا ایک وہ شخص جو گناہ کرنے پر قادر نہیں ہے اور ایک وہ جو قادر تھا مگر رک گیا اس نے اپنے آپ کو روک لیا تو یہ جو اس نے روکا ہے تو یہ خود ایک نیکی کا کام ہے اپنے آپ کو اس نے کنٹرول کر لے روک لیا اور ایک حدیث میں جس میں سایہ عرش ملنے والے جن افراد کو ملے گا ان میں ایک شخص وہ ہے جو گناہ کے کام پر قادر تھا اور اس نے اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ گناہ کا کام نہیں کیا قیامت کے دن اللہ پاک انہیں اپنے عرش کا سائیہ عطا فرمائے گا عرش کا سائیہ عطا فرمائے گا ناظرین کچھ سوالات بھی آپ کے شامل کرنے ہیں تو بڑھتے ہیں سوالات کی طرف دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ کیا کنڈوں کی فاتحہ پندرہ رجب کو ہی ضروری ہے یا دیگر تاریخ میں بھی کر سکتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ذکر خیر کے لیے ان کی بارگاہ میں نظر پہنچانے کے لیے سال سواب کے لیے یہ فاتحہ کے احتمام ہوتا ہے یاد رکھیں کہ اہل سنت کے نزدیک جو اسال سواب ہیں اس کے لیے فاتحہ کے احتمام کرنا کھانے بنانا اچھی باتیں اور جو لوگوں کو کھلائیں اس کا سواب ان بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کریں لیکن اس کے لیے دن کی تائین کہ اس دن کریں گے تو ہی فاتحہ ہوگی ورنہ فاتحہ نہیں ہوگی یہ غلط ہے اور کوئی ایسا تصور ہوتا بھی نہیں ہے کہ اس دن کے علاوہ فاتحہ نہیں ہو سکتی بہتر یہی ہے کہ جو بزرگوں کے یوم ویسال ہیں جس پہ ان کا عرص منایا جاتا ہے تو بطور خاص اس وقت احتمام ہو ان کی بارگاہ میں نظر کی جائے باقی جو تاریخ رکھی جاتی یا وقت رکھا جاتا ہے اس کو کوئی شریع طور پر تائین معین یہ سمجھنا کہ اس ہی میں ایسا لے سواب ہوگا اس کے علاوہ نہیں ہوگا تو یہ ٹھیک نہیں ہے یہ تو لوگوں کی سہولت کے لیے کہ بھی اس دن فاتحہ ہے آپ بھی شریک ہو جائیں آ جائیں اگر اس سے ایک دن پہلے کر لیتے ہیں ایک دن بعد میں کر لیتے ہیں دو چار دن بعد میں کر لیتے ہیں کوئی حرج نہیں اس طرح ہمارے پاکو ہند میں بے شمار لوگ اس کا احتمام پندرہ رچب کو بھی کرتے ہیں کیونکہ آپ کے جو تاریخ ویسال کے حوالے سے مشہور ایک تاریخ پندرہ رچبی کچھ دیگر بھی اقوال ہیں کچھ اس تاریخوں میں بھی احتمام کر لیتے ہیں تو اور ویسے بھی آگے پیچھے تاریخ میں کر کے بھی اگر فاتح کو کرتے تو اس میں کوئی کسی طرح کا حرج والا معاملہ نہیں ہے اس کنڈوں کی فاتح میں دیگر اور بھی کچھ لوگوں نے اپنی طرح سے باتیں ملائی ہوتی ہیں کہ یہ کھانا باہر نہیں جانا چاہیے اس کھانے میں فلان شریک نہیں ہو سکتا فلان نہیں ہو سکتا اندھیرے مو فاتح ہو سکتی ایسا کچھ نہیں اب بالکل اجالہ کر کے فاتح کریں آپ رات میں کریں آپ دوپہر میں کریں آپ مارکیٹ میں اپنی دکان پر فاتح کا احتمام کریں یا آپ اپنے علاقے میں کریں مسجدوں کے اندر احتمام کر کے محفل کا احتمام کریں اسالح سواب بھی کریں تو اس میں کوئی کسی طرح کا حرج والا معاملہ نہیں ہے جو خرم میں بھی فاتح دلاتے ہیں تو اس کھانے کو اگر کہیں بھیجنا بھی ہے تو کوئی شرعی طور پر اس کی ممانت نہیں ہے اس کو اب بالکل بھیج سکتے ہیں جی مزید سوال میرا سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کا دولہ کہا جاتا ہے تو یہ کہنا کیسا میراج کا دولہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے تو شرعن اس میں کوئی مزایکہ نہیں ہے دولہ ایک ہمارے ہاں معروف یہ ہے کہ جس کی شادی ہو رہی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دولہ ہے یہاں وہ اپنے اس اصل حقیقی معنی میں نہیں کہ یہ رشتے اور شادی والے بلکہ ایک دولہ کا جو دوسرا مفہوم ہے کہ دولہ پوری بارات کے اندر ایک نمائی شخص ہے سب لوگ اس کو دیکھتے ہیں اس کی عزت کی جا رہی ہوتی ہے بلکہ اس کے اردگر کے جو لوگ ہیں وہ اس دولے کی وجہ سے کئی طرح کے اچھے اچھے لذیذ کھانے بھی کھاتے ہیں مزید وہ بھی عزتیں پاتے ہیں تو یہ عام دنیا کے اندر جس کو دولہ بنایا جاتا ہے یہ شادی اور رشتہ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اردگر کے لوگوں کو یہ فائدے پہنچ رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک تشبیح ہے جو میراج کا دولہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح عام دولہ کہ جس کی شادی ہو اس کو لوگ کس طرح عزت کی نگاہ سے بڑی تعظیم کے ساتھ لے کے جا رہے ہوں گے ہر کوئی اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کی آو بھگت کی جا رہی ہوتی ہے تو یہ ایک تشبیح یہاں پر وہی تشبیح بیان کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج کے لئے گئے تو آپ بھی ایک دولے کی طرح کہ آپ کے اس جلوس میں وہ تو فرشتے آئے ہوئے ہیں اور ایک جلوس کی صورت میں لے کر آپ کو لے جایا جا رہا ہے ہر طرف چرچے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میراج شریف کے جانے کی اور جہاں تک یہ بات کہ دنیا کا عام دلہ اس کی وجہ سے لوگوں کو کتنی نعمتیں ملتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ دلے ہیں اللہ اکبر کہ جن کی وجہ سے اس کائنات کو کیا کیا نہیں ملا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اللہ عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں میں تقسیم کرنے والا ہوں تو یہ سارے خزانے اللہ نے ان کو مالک بنایا یہ تقسیم فرمانے والے ہیں اور رزق رب کا ہی ہے کھلاتے پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو برحال اس مفہوم کے اعتبار سے اس تشبیہ کو دیکھا جائے اور اس تشبیہ کے پیش نظر یہ دلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے شرعی طور پر اس میں کوئی کسی طرح کا حرج اور مزائقہ نہیں ہے اور رجب شریف کے یہ مبارک ایام ہیں اس میں بطور خاص امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عبیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھی ذکر خیر ہوتا ہے ان کے لئے فاتحہ کا بھی اعتمام کیجئے نبی پاک علیہ السلام کے سارے صحابہ وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیتِ اتحار وہ بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں الحمدللہ ہم اہلِ سنت گئے ہیں ہمارے ہاتھوں میں ایک ہاتھ میں دامن صحابہ کا ہے ایک ہاتھ میں دامن اہلِ بیتِ اتحار کا ہے اور ان کی اس محبت اور عقیدت کی وجہ سے انشاءاللہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھیں گے اور یہ ہمیں خود باہرگئے رسالت میں پیش کریں گے اللہ رب العالمین ان عقیدتوں اور محبتوں کے ساتھ ہمیں اس پر استقامت اطاع فرمائے اسی طرح زندگیاں بسر کرنے کی توفیق اطاع فرمائے ہر طرح کی بے عدبی سے اور اس کے شائبے سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے آمین بجاہن نبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا اسلام